ویلکم بیک تو انجی کان اکیڈمی اند این دس لیکچر وی آر گوئنگ تو ٹاکی باؤٹ ویری ویری امپورٹن ٹاپک آف چیکٹر نمبر فور لائٹ ری ایکشن سے ہم آج نات سائیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین پڑھنے والے ہیں آج آپ نے بلکل غور سے یہ لیکچر سننا ہے اور اس کے انٹ پہ بلکہ اس کے درمیان میں میں کچھ پوائنٹس کراؤں گا ساتھ ساتھ وہ اپنے نوٹ کرنے ہیں تو ابھی سے آپ ایسے کریں کہ اپنے سامنے ایک نوٹ بک اور پین اپنے ہاتھ میں رکھیں میں پراسز میں جب جاؤں گا تو ساتھ ساتھ آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا اور وہ پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں شاوش آپ پین اور کاپی اٹھا کے اوپر ہیڈنگ دے دیں مین پوائنٹس یا امپورٹنٹ پوائنٹس فرام نانسائیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین تو پراسز میں یہاں پہ کراؤں گا پراسز آپ کو سمجھ آتی جائے گی اور آپ نے ساتھ ساتھ پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں وہ پوائنٹس پندرہ بیس پچیس پوائنٹس آپ کے پاس کلیکٹ ہو جائیں گے جس سے آپ ایم سی کیوز آسانی سے سالف کر پائیں گے سب سے پہلی بات میں پراسز پڑھا رہا ہوں اور پھر ساتھ میں کچھ چیزیں اینڈ پہ اس کے لکھیں گے وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گی وہ چیزیں تو پہلے ہم یہاں پہ پر پراسز سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے the very most important thing as you know that for non-cyclic electron transport chain آپ کو دونوں فوٹو سسٹمز جو ہیں یہ چاہیے تو میں یہاں دو ڈیفرنٹ فوٹو سسٹمز ڈرا کر لے گا ہوں یہ ہمارے باس ایک فوٹو سسٹم ہے اور اس کو میں نام دے رہا ہوں پی ایس ٹو اس سے پہلے لیکچرز میں میں بتا چکا ہوں پی ایس ٹو اس کے ساتھ میں ایک اور فوٹو سسٹم یہاں ڈرا کر لیتا ہوں اور وہ فوٹو سسٹم ہمارے پاس کون سا فوٹو سسٹم ہے this is پی ایس ون پی ایس ون اس کے ساتھ میں ایک اور فوٹو سسٹم سیون ہنڈڈ نینو میٹر اس کے اس کو پی ایس سکس ایڈی کے آ جاتا ہے اور اس کو پی ایس سیون ہنڈڈ ٹھیک ہے دو چیزیں ہو گئی ہیں چلنے جی اینا در امپورٹن ٹک یہاں میں ساتھ میں لکھ رہا ہوں ایچ ٹو او ذرا غور کریں میں نے یہ ایچ ٹو او کون سے فوٹو سسٹم کے قریب لکھا ہے فوٹو سسٹم ٹو کے قریب اس کو میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے اب آئے بھائی یہاں پہ ہم ڈھا کر لیتے ہیں سن لائٹ سن لائٹ جو ہے وہ یہاں سے آئے گی تو پوائنٹس یہی سے شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں آپ پوائنٹ نوٹ کریں گے ابھی ایک ایک کر کے یہ آ گیا آپ کا ایک سن لائٹ ٹھیک ہے ذرا غور سے میری طرف دیکھیں اس سن لائٹ سے جو ہنڈرڈ پرسنٹ انرجی نکل رہی ہے ریمیمبر وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ارد کے اوپر نہیں آئے گی وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ارد کے اوپر نہیں آئے گی کیوں ارد کے اوپر ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں آئے گی بکاز یہاں اپر ایک موسفیر میں ایک لیئر ہے اور اس کو کہا جاتا ہے او تری یعنی اوزون لیئر تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس سن لائٹ سے جو لائٹ نکل رہی ہے اس کا کچھ پورشن اس لائٹ کا کچھ پورشن یہاں سے ریفلیکٹ ہو جائے گا کون سا پورشن ریفلیکٹ ہوگا وہ پورشن ہمارے پاس ہائی انرجی لائٹ کا ہے یعنی ہائی انرجی لائٹ یہاں سے ریفلیکٹ ہو جائے گی وہ یہاں پہ نیچے نہیں آ رہی اگر وہ لیونگ سسٹم پہ آ جائے تو لیونگ سسٹم اس سے ڈیمیج ہو سکتا ہے یہ ایک بات دوسری بات ایک اور انرجی ایسی ہے جو اس اوزون لیئر سے تو نیچے آ جائے گی بٹ وہ ارد کے اوپر یا پرانٹ کے اوپر نہیں پہنچے گی what is the reason اور یہ کون سی لائٹ ہے this light energy is low energy light ٹھیک ہے یہ سٹارٹ میں جو میں نے اور آب ریویو کر رہا تھا یہ اس میں میں ڈیٹیل سے کرا چکا ہو اب آپ یہ دیکھیں کہ کون سی لائٹ نیچے آ رہی ہے لائٹ جو نیچے آ رہی ہے ارد کے اوپر اور پرانٹ کے اوپر this is actually visible light کون سی لائٹ ہے یہ دیکھیں یہ visible light ہے اور اس visible light میں آپ کو seven different colors جو ہیں یہ ملیں گے first point آپ نوٹ کرنے کہ جو لائٹ ارد کے اوپر آ رہی ہے شاوش جلدی نوٹ کریں ارد کے اوپر جو لائٹ آ رہی ہے وہ 40% تک ہے but plant اس میں سے only 1% جو ہے یہ use کرتا ہے it means our whole life on earth is because of only 1% of light because all the creatures are indirectly dependent or photosynthesis indirectly dependent or sunlight تو اس کے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس life on earth ہے this is because of sun light so 1% sun light سے یہ overall life on earth ہے اب question یہ ہے کہ کیا یہ light صرف photosystem 2 پہ پڑھ رہی ہے no شاوش points میک اور point لیکنے light strike on the same time on three important regions تین چیزوں پہ light direct پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ تین چیزیں کون کون سی ہے غور کر ہے ذرا میری طرف water photosystem 2 اور یہاں سے ایسے آ جائیں یہی light پڑھے گی کہ اس کے اوپر photosystem one کے اوپر بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ at the same time light تین چیزوں پہ آ رہی ہے یہ different colors میں اس لیے اس میں لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں کہ یہ visible light ہے اور اس visible light کی range یہ ہوتی ہے 3 90 nanometer 2 7 60 nanometer شوش جاتے رہنا ہے اس لیکچر میں آپ نے سونا نہیں ہے تاکہ یہ لیکچر آپ کو complete سمجھ میں آ جائیں لوگ اس کے mcqs پہ resolve نہیں کر پاتے پرابلم ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس میں آپ کو پرابلم نہ ہو جب light at the same time ان تین وں سیم 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 اچھا ایک اور کام ہو رہا ہے اس کے اوپر لائٹ لگی تو دو الیکٹران باہر نکلے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں two الیکٹران اس کے اوپر بھی لائٹ لگی تو دو الیکٹران باہر نکلے اب ان دونوں میں دو دو الیکٹران کی ڈیفیشنسی ہے اور وہ دو الیکٹران ان کے پاس ہے اس کے دو دیکھیں میری طرف دیکھیں سکرین کی طرف غور کریں اس کے دو الیکٹران اس کے پاس پھر اس کے دو الیکٹران اس کے پاس ہے کیا مطلب ہے فوٹو سسٹم two کے لیے اپنا پرائمری الیکٹران ایک سپٹر فوٹو سسٹم one کے لیے اپنا پرائمری الیکٹران سپٹر اب یہاں اس کی بھی ڈیفیشنسی ہے ان دونوں کی ڈیفیشنسی کو ہم نے پورا کرنا ہے کیسے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اس وارٹر پہ جب لائٹ لگے گی تو یہاں اس وارٹر کی سپلٹن ہوگی کس چیز میں ایک اس سے بنے گا ہائیڈروجن اور دوسرا آ جاتا ہے ہائیڈرکسل تو یاد رکھیں کہ یہ ہائیڈرکسل دوبارہ کمبائن ہو کے یہاں بنا لیتے ہیں وارٹر مولیکیولز الان وید اکسیجن which is the بائی پروڈک of فوٹو سنتیس this is the very important thing یہ آپ کے پاس بائی پروڈک of فوٹو سنتیس ہے point to be noted for mcq شابش ان points میں note کر لیں اکسیجن the بائی پروڈک کمز from واتر مالیکیول لکھ لیں اکسیجن the بائی پروڈک کمز from واتر مالیکیول اور ساتھ میں لکھ لیں by the process of فوٹو لائسز کون سے پروس سے فوٹو لائسز سے what does سپلٹنگ آف واتر مالیکیول with the help of light سپلٹنگ آف واتر مالیکیول with the help of light اب آپ ان ہائیڈروجن کو کچھ دیر کیلئے یہاں پہ چھوڑ دیں یہ اس process کے end میں آپ کو کام آئیں گے اب میری طرف غور سے دیکھیں اب ان دو الیکٹرانز کو ہم میں وہ الیکٹرانز آکے اس مگنیشم آف فوٹو سسٹم ٹو میں فکس ہو جاتے ہیں کلیر ہو گئی بات لکھ لیں اپنے پاس پوائنٹ میں شابش آج آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنے 20 سے 25 پوائنٹ ساپ کو دوں گا تو آپ کے الیکٹران پرانس پوائنٹ چین میں کبھی غلطی نہیں ہوگی اس میں لکھ لیں پوائنٹ نوٹ کر لیں the deficiency of photo system 2 شابش the deficiency of photo system 2 is filled by the deficiency of photo system 2 is filled by electrons from water by the process of photo lyses تو اس کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں 2 electrons ٹھیک ہے یہ دو الیکٹران اس میں fix ہوگئے اس کا مطلب ہے photo system 2 میں جو deficiency آئی تھی photo system 2 میں جو deficiency آئی تھی وہ کس نے پوری کی وہ water نے پوری کی اور اس کے اوپر کون سا process کون سا ہے تو یہ water کی breakdown with help of light ہو رہی ہے photo سمجھ میں آگئی ہے اب ہم نے اس کو دو الیکٹران دینے ہیں اور ہمارے پاس اس میں دو الیکٹران ہیں آئے ذرا اس کو دو الیکٹران دیتے ہیں ٹھیک ہے غور کرتے جائے شاوش یہ دو الیکٹران اس سے پہلے آئیں گے ایک الیکٹران ایکس ایکس ایک جس کو کہا جاتا ہے سائٹو کروم بی پھر آئیں گے یہ دو الیکٹران ایک اور ایکس ایکس سکروم ایف پھر آئیں گے یہ دو الیکٹران اور ایکس سکروم کی در جس کو کہا جاتا ہے پلاس سائنیل ادھر رک جائیں میں آپ کو چیز بتانے لگا دیکھیں یہاں دو الیکٹران اس کے پاس آگئے پھر دو الیکٹرانز کی انرجی کیا ہوگی وہ کم ہوتی جائے گی تو پوائنٹ نوٹ کر لے کے پلاسٹو کیونان پہ الیکٹران ہائی انرجی لیول پہ ہے دے الیکٹرانز آف فوٹو سسٹم ٹو اس آن ہائیر انرجی لیول آن پلاسٹو کیونان اینڈ آر آن لوور انرجی لیول آن پلاسٹو سائنیم اب ایک امپورٹنٹ بات ہے اس کو بھی آپ نے امسی کیوز میں لکھنا ہوگا اس فوٹو سسٹم ون میں الیکٹرانز کون سے آ سکتے ہیں یاد کریں کہ this فوٹو سسٹم ون can accept الیکٹرانز only from پلاسٹو سائنیم نیای سمجھ لکھ لیں فوٹو سسٹم ون accept الیکٹرانز only from پلاسٹو سائنیم فوٹو سسٹم ون accept الیکٹرانز only from پلاسٹو سائنیم کیوں کیونکہ اس کو جس انرجی کے الیکٹرانز ریکوائیڈ ہیں پلاسٹو سائنیم پہ یہ انرجی اس لیول کی ہوتی ہے کلیر ہو گئی ہے اب اس کی ڈیفیشنسی پوری ہو گئی تو ایک اور پوائنٹ لکھ لے اپنے پاس the deficiency of electrons of فوٹو سسٹم ون is filled by الیکٹرانز from فوٹو سسٹم ٹو چلے میں آپ کو کلیر کرانی تھا اگر آپ سے پوچھا جائے ایم سی کیوز میں کہ اس فوٹو سسٹم ون کی ڈیفیشنسی کو کون پورا کر رہا ہے تو یہ الیکٹرانز اصل میں اس کے ہیں الیکٹرانز of فوٹو سسٹم ٹو ہے بٹ یہ فوٹو سسٹم ون ایکسپٹ کس سے کر رہا ہے تو یہ ایکسپٹ پلاسٹو سائنیم سے کر رہا ہے آپ نے ایم سی کیوز میں کنفیوز نہیں ہونا ایک پوچھا جا رہا ہے کہ فوٹو سسٹم ون ایکسپٹ الیکٹرانز فرام تو آپ نے فوٹو آپ نے پلاسٹو سائنیم لکھنا ہے اور لکھا ہے اگر پوچھا جائے الیکٹرانز آف دیکھیں فرام اور آف کا فرق ہے electrons off تو وہ photosystem 2 کے ہیں اور electrons from تو وہ کس چیز سے accept کر رہا ہے دیکھیں اس کی deficiency بھی پوری ہوئی photosystem 2 کی deficiency کس نے پوری کی water کے electrons photosystem 1 کی deficiency کس نے پوری کی photosystem 2 کے electrons آئیے جناب دیکھتے ہیں اب اس کے پاس جو electrons ہیں یہ دو electrons جو photosystem 1 کے ہیں یہ کہاں جائیں گے اب میری طرف بہر سکے گی یہاں ایک electron acceptor موجود ہے اور اس electron acceptor کو کہا جاتا ہے frs ferrodoxine reducing substance جب دو electron اس کے پاس آئیں گے تو یہاں ایک اور موجود ہے electron acceptor nadp کیا ہے nadp میری طرف بہر سے دیکھیں اس کے دو electron nadp میں آگئے اس کے دو electron nadp میں آگئے تو اس کے اوپر negative charge آئے گا اب ہوگا کیا دیکھیں بہت سمپل ہے یہاں پہ یہ hydrogen موجود ہے تو یہ hydrogen یہاں سے ایسے travel کرے گا اتنا لمبا سفر کر کے آئے گا اور اس nadp کے پاس پہنچے گا جب اس کے پاس پہنچے گا so this will be converted into nadph2 سمپل ہے point to be noted for mcqs what is the final step in electron transport chain non-cyclic electron transport chain میں final step کیا ہے so final step اس نے hydrogen accept کیا ہے اس لئے the final step is reduction process final step میں کیا ہو رہا ہے reduction ہو رہا ہے nadp reduce to nadph2 بات clear ہو گئی ہے آپ کو اچھا جی اب ایک اور important چیز جو یہاں انتہائی important ہے وہ آپ کو بتاؤں correct sequence of electrons چلیں اس کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے اور point کی طرف آتے ہیں یہ electrons جب یہاں سے یہاں آتے ہیں تو energy release ہوگی پھر یہاں سے یہاں آتے ہیں تو energy release ہوگی پھر یہاں سے یہاں آتے ہیں تو جو energy release ہوگی اب یہ دیکھنے ذرا جب electron یہاں سے یہاں آئیں گے تو کچھ amount of energy release ہوگی اچھا یہاں سے جو energy release ہو رہی ہے دیکھیں ذرا اس سے جو energy release ہو رہی ہے یہ میں اصل میں اس لئے کر رہا ہوں کہ یہاں سے جو electron release ہوتے ہیں اور یہاں آتے ہیں یہ تو alternate oxidation reduction ہے تو یہ جو energy release ہوگی this energy is responsible to combine adp and phosphate اصل میں adp اور phosphate یہاں پہلے سے پڑا ہے بٹ ان کو combine ہونے کیلئے energy کی ضرورت ہے اور وہ energy یہاں سے آگے جب یہ energy آ جائے گی تو اس سے کیا بن جائے گا اس سے energy currency یعنی ATP بن جائے گا اب یاد کر لیں کہ this ATP and this NADPH2 they will be used in the process of dark reaction clear ہو گئی یہ بات اب جس چیز کی طرف آپ کا دھیان دلانے چاہ رہا ہوں وہ important ہے باسٹوڈ پوچھتے ہیں کہ سر یہاں سے بھی تو electron جب release ہوتے ہیں تو ساتھ میں energy release ہوتی ہے اس طرح یہاں سے بھی جب electron release ہوتے ہیں تو energy release ہوتی ہے ATP کے synthesis وہاں پہ کیوں نہیں ہوتی یہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ نہیں ہوتی what is the reason behind this تو میری بات یاد کریں آپ یہاں سے جو energy release ہوگی اس کی amount زیادہ ہے یہاں سے جو energy release ہوگی اس کی amount کم ہے ان دونوں کے درمیان جو energy release ہوگی this is actually average amount of energy یہ کیا ہے average amount of energy ہے تو اس سے یہاں کیا بن جاتا ہے ATP بن جاتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ذرا points میں لکھ لیں شاباش what are the products of non-cyclic electron transport chain تو دو products لکھ لیں ATP and NADPH2 اچھا جو چیزیں اب آپ نے یاد کرنی ہے میں جلتی جلتی بتا رہا ہوں آپ غور سے میری بات سنیں یہ آپ کو practice test میں بھی آئیں گے وہاں پہ آپ نے اس کو پھر واز سے آپ کو confirmation ہوگی کہ ہاں یہ mcq میں نے ٹیک کر لیا ہے practice test کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے اور پھر یٹا میں جب mcq آج ہے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی ذرا غور سے میری بات سنیں point number one non-cycling میں کون کون سے photosystem use ہوتے ہیں both of these is correct option photosystem two and one کیا non-cyclic میں water کی breakdown ہوتی ہے yes photolysis اس میں ہوتی ہے photosystem two کی deficiency کس نے پوری کی water نے پوری کی بلکل غور سے میری باتیں سنیں photosystem one کی deficiency کس نے پوری کی photosystem two کے electrons نے پوری کی photosystem one نے electron کس سے لیے plastocyanin سے لیے what is the correct sequence of electrons water سے photosystem two میں photosystem two سے photosystem one میں photosystem one سے NADP میں ایک correct sequence یہ ہے دوسرا correct sequence یہ جو آپ کے پاس electron carriers ہیں اس کی sequence آپ نے نوٹ کرنی ہے plastocyanin cytochrome b cytochrome f plastocyanin یہ correct sequence ہے اس کے پاس اگر پوچھا جائے what is the final electron acceptor in case of non-cyclic electron transport chain NADP is the final electron acceptor final process کیا ہوگا وہ ہمارے پاس reduction ہوگا where does this process occur this process occur in grain of of chloroplast کیا یہ process normal ہے یا abnormal process ہے تو یاد کر لیں this is a normal process یہ process کیا ہے normal condition میں یہ process ہوگا ہم اس کو بعد میں compare کریں گے cyclic electron transport chain سے جو rare cases میں ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے پھر دیکھنا ہے کہ کون کون سے cases ہے اس میں اچھا کچھ پھر کنفیوز ہوتے ہیں کہ کتنے ATP بنے ہیں اور کتنے NADPH2 بنے ہیں آپ نے اس پہ کنفیوز نہیں ہونا جب ہم dark reaction پڑیں گے اس میں آپ کو آسانی سے یہ clear ہو جائے گا دیکھیں ہم dark reaction کی requirements دیکھیں گے جتنے dark reaction کی requirement ہوگی اتنا آپ کو light reaction ATP اور NADPH2 بنا کے دے گا جتنے points آج آپ نے note کیے ہیں وہ انتہائی ضروری ہے mcqs کے لئے اور اس chapter اس topic کے specially آپ نے practice test کے mcqs جو ہے وہ ضرور attempt کرنے ہیں ٹھیک ہے in the next lecture we will talk about cyclic electron transport chain and